سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز عدا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کن صورتوں میں ہمیں کرسی پر بیٹھ کر کے نماز عدا کرنے کی اجازت ملتی ہے تو سب سے پہنی بات یہ سمجھیں کہ نماز کے اندر قیام فرض ہے قیام کہتے ہیں کھارے ہو کر کے نماز کرنے کو قیام کہتے ہیں تو نماز کے اندر قیام فرض ہے اور نماز کا رکن بھی ہے اگر کوئی شخص قیام پر قادر ہے اور سجدے پر بھی قادر ہے اس کے باوجود وہ فرض نماز جو ہے بیٹھ کر کے پڑتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ رکن کے فوت ہونے کے صورت میں نماز نہیں ہوتی ہے دوسری بات یہ سمجھیں کہ جو شخص سجدے پر قادر نہ ہو اس سے قیام ساقت ہو جاتا ہے پھر وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اب زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نمبر ایک وہ لوگ جو قیام پر تو قادر نہ ہو لیکن رکو سجدے پر قادر ہو یعنی وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن بیٹھ کر کے نماز پڑھیں تو رکو سجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے نمبر دو جو اس کا برعکس ہو اس کا الٹا ہو یعنی وہ قیام پر تو قادر ہے لیکن رکو سجدے پر قادر نہیں تو اب ان دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ یہ دونوں زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھیں لیکن کس طرح سے پڑھیں اس میں تھوڑا سا تفسیر ہے ہم معذور کی پہلے قسم کے لیتے ہیں جو قیام پر قادر نہ ہو لیکن روکو سجدہ پر قادر ہے تو ایسے معذور کے لیے حکم ہے کہ وہ زمین پر ہی بیٹھ کر کے نماز ادا کرے کیونکہ زمین پر بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے کے صورت میں وہ روکو سجدہ بھی کر پائے گا اگر ایسا آدمی پرسی پر بیٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہو معذور کی دوسری قسم جو قیام پر تو قادر ہے لیکن روکو سجدہ پر قادر نہیں گردن میں درد کی وجہ سے یا کمر میں درد کی وجہ سے وہ روکو سجدہ پر قادر نہیں تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھے اور روکو سجدہ اشارت سے کرے اگر ایسا آدمی زمین پر بیٹھ کر کے نماز عدا کرنے کے بجائے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز عدا کرے گا تو بہرحال اس کا یہ عامل کراحل سے خالی نہیں کیونکہ کرسیوں پر بیٹھ کر کے نماز عدا کرنے کے سرک میں بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں مثلا صفوں کے درمیان خلل پیدا ہوگا اسی طریقے سے غیروں کی عبادت گاہوں کے ساتھ مشابہت ہوگا اور زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا یہی مصمون طریقہ ہے اور اسی پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور بعد کے لوگوں کا عمل رہا ہے تو اس طریقے کے خلاب بھی ہوگا اور نماز جو ہے توازو وہ انکساری والی عبادت ہے اگر کوئی کرسی پر بیٹھ کر کے نماز عدا کرے گا تو وہ توازو اور وہ انکساری نہیں پایا جائے گا جتا وہ زمین پر بیٹھ کر عدا کرنے میں اس کو توازو اور انکساری حاصل ہوگا تو یہ وہ صورتیں ہیں جن صورتوں میں کرسی پر بیٹھ کر کے نماز عدا کرنا درستہ نہیں ہے لیکن کن صورتوں میں بغیر کراہت کیا آپ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز عدا کر سکتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے اگر کوئی اتنا مجبور ہے اتنا معذور ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے کسی بھی حیات میں نہیں بیٹھ سکتا ہے اگر وہ زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو اس کی ہمیں شریعت مکمل طور سے ہمیں اس کی اجازت دیئے کہ آپ اگر زمین پر بیٹھ سکتے ہیں تو جس حیات میں چاہئے بیٹھیں اور زمین پر بیٹھ کر کے نماز عدا کریں لیکن اگر اس کو جو ہے اتنی تکلیف ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز آدھا کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے بلا کے رہا لیکن کرسی پر نماز آدھا کرتے وقت ہمیں چند باتوں کو خیال رکھنا چاہئے سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا کرسی کا جو ہے پچھلا پایا وہ مسلین کے صفوں کے برابر رہے بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کرسی کا اگلا پایا مسلین کے صف کے برابر رکھتے ہیں جو کہ درست طریقہ نہیں ہے ملکہ درست طریقہ کیا ہے کہ کرسی کا پچھلا پایا مسلین کے صفوں کے برابر رہے کیونکہ کرسی کا پچھلا پایا گویا کہ کرسی پر بیٹھنے والی کا ہی پیر ہے اسی طریقے سے اس بات کا بھی خیال ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز آدھا کرتے ہوئے کہ جب ہم رکو میں جائے تو اپنے ہاتھوں کو ران پر رکھے اور سجدے کرتے وقت بھی اپنے ہاتھوں کو ران پر ہی رکھے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ رکو میں اپنے ہاتھوں کو ران پر تو رکھتے ہیں لیکن سجدے کے حالت میں اپنے ہاتھوں کو ران سے آگے بڑھا لیتے ہیں کیونکہ درستہ نہیں ہمیں دونوں صورتوں میں رکو میں بھی اور سجدے کے حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ران پر ہی رکھنا ہے اور اگر آپ رکو میں اپنے سر کو جھکا رہے ہیں تو اس سے زیادہ ہم سجدے میں اپنے سر کو جھکا رہے ہیں اگر کوئی اس کا برق سے کر دے اس کا الٹا کر دے یعنی سجدوں میں تو اپنے سر کو کم جھکا رہا ہے اور رکھوں میں زیادہ جھکا رہا ہے پھر اس کے نماز نہیں ہوگی اسی درکے سے کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں سامنے کوئی ٹیبل یا کوئی تکیا یا اور کوئی چیز رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے بلکہ آپ جب کرسی پر نماز پڑھیں تو سامنے نہ کوئی ٹیبل رکھیں نہ کوئی تکیا رکھیں نہ کوئی اور چیز رکھیں بلکہ آپ یوں ہی سجدہ کریں اب کرسیوں پر بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے والے حضرات اپنے احوال پر غور فرمائیں کہ کیا وہ واقعاتاً اس درجہ میں معذور ہے کہ اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے کی اجازت ہو اگر وہ اس درجہ معذور نہیں ہے تو کرسیوں پر بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے سے احتراز کریں کیونکہ یہ خلافی سنت کرتا ہے اس سے احتراز کرتا ہے تاکہ اس کی نماز سنت کے معافی ہو سنت کے مطابق ہو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ